سر نوید اکبر آج نیوز سے ابھی آپ نے اپنی پریس بریفنگ کا سٹارٹ میں بھی بات کی یہ جو پر وگنڈا ہو رہا ہے اور جو تنقید ہو رہی ہے ادارے پہ آرمی چیف کی ذات پہ بالعموم اور آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی پہ بالخصوص دیکھنے میں رہے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ جو پر وگنڈا ہے ایس ای ایس ای اور آرمی چیف اب ایس ای ایس ای کے اوپر بہت زیادہ ہو رہا ہے جبکہ یہ اقتصادی بحالی کا ایک منصوبہ جو ہمیں بتایا گیا اور نظر بھی آ رہا ہے تو اس حوالے سے اس کو کانٹر کرنے کے لیے اس بیانیوں کو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر کیونکہ یہ تو آرمی کی برائے راست ادارے کے اوپر یہ عوام کو ادارے کے خلاف جذبات اُبھانے کی کوشش ہو رہی ہے عوام کو اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ہو ایک مخصوص جماعت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا مخصوص گ رو ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے دیکھیں آ یہ جو سوشل میڈیا پر آ فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو باتشیت ہو رہی ہے اس کو دو تیزوں سے ہمیں سمنا پڑے گا پہلی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے so that we then we can only understand the question that you have made دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے دیجٹل دہشتگردی there is nothing but digital terrorism جس طرح ایک terrorist weapon ہتیار پکڑتا ہے بم پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو will ہے وہ impose کرتا ہے society پہ اور اپنے اردگرد یہ دیجٹل terrorist موبائل کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے پروپیگنڈے کے ذریعے فیک نیوز کے ذریعے اس طرح پھلا کے اپنی will impose کرتا ہے so they are both doing the same thing جو دہشتگرد ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں یہ دہشتگرد ہیں ان کے یہ نام ہے یہ گروپ ہے یہ ہے دیجٹل دہشتگرد کا تو کبھی کبھار پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون وہ بھینامی اکاؤنٹ ہے کہاں سے چل رہا ہے کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے پاکستانی ہے یا نہیں ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے کچھ نہیں پتا کیا اس کے تانے بانے مل رہے ہیں فیزیکلی کس جگہ لوکیٹڈ ہے لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ الائنمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا تارگٹ جو ان سے ہے وہ فوج ہے جو خارجی دہشتگرد ہے جو فیزیکلی دہشتگرد کر رہے ہیں وہ بھی فوج پہ قانون نافذ کرنے والوں اور اداروں پہ اٹیک کر رہے ہیں اور جو دہشتگرد ہے وہ بھی فوج کے اوپر فوج کی قیادت کے اوپر فوج اور عوام کے درمیان کے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ اٹیک کر اور اس کے لیے وہ سہارا لے رہا ہے جھوٹ کا پروپیگنڈے کا فیک نیوز کا so they are doing the same thing ایسی یہ نا اب دیجنل دہشتگرد کو کس طرح ڈیل کرنا ہے فیزیکل دہشتگرد کو تو آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں آپ اس میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کرتے ہیں آپ جاتے ہیں آپ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں and we do it جو دیجنل دہشتگرد ہے اس کو قانون نے روکنا ہے اس کو منٹرنگ نے روکنا ہے اس کو ریگولیشن نے روکنا ہے اس کو سزاؤں نہیں روکنا ہے کیونکہ یہ آپ دنیا میں یہ پہلے بھی ہو رہا ہے نا تو آپ دیکھیں دنیا میں لوگ جو فیک نیوز ہے پروپیگنڈا ہے اس کو ایسی روکتے ہیں آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں وہاں آئے دن ذرا ذرا سی ایک بہودہ پوسٹ کے اوپر ایک فیک نیوز نکالیں بڑی سخت کڑی سزائیں دی جاتی ہیں ہر روز آپ دیکھیں ایسی ہوتا ہے بڑی سخت منٹرنگ ہوتی ہے بڑے سٹرانگ چیکس انڈ بیلنسز ہیں آپ کے ملک میں آپ نے بھی خود کہا کہ کچھ عرصے سے کہا ہے ایک تواتر سے فوج کی قیادت کے خلاف اور اداروں کی قیادت کے خلاف کیا بہودہ سے بہودہ بات چیز نہیں کی گئی کیا کیا فیک نیوز نہیں پھیلائی گئی وہ اس سے مل رہا ہے اس نے اسے یہ کہہ دیا کل رات کو یہ ہوا تھا ادھر یہ میٹنگ ہوئی تھی پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹ کہاں سے کیا پھیلائی جاتا ہے آپ مجھے چلیں بتا دیں پچھلے اس سال میں اس فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو پلانے پر کتنے لوگ کی جائداتیں ضبط ہوئی ہیں کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا اس کے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانون اور ادالتیں اور ریگولیشن یہ آگے بڑھیں ان کو مزید سپیس دی جاتی ہے ازادی رائے کے نام پہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں یہاں سے ہیپننگ اور میں نے پہلے بھی یہ بات چیت میں ارز کی کہ یہ جو چیز ہے آپ اگر اس چیز کو مزید سپیس دیں اور آپ اس کے آگے نہیں رکھیں گے تو یہ اور بڑھے گی اور آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ بلی کو آپ جتنی جگہ دیں گے وہ مزید آپ پہ چڑھائی کرے گا کیا یہ پاکستان میں یونیک ہے جو ہو رہا ہے نو this has happened before آپ ماضی قریب میں دیکھیں یہ پاکستان میں جو دہشتگردی اور دیجٹل دہشتگردی ہے اس کا کچھ حصہ یہ جو عراق ہے سیریا ہے یہ آپ کے سامنے لیبیا ہے سبجیکٹیوی کوئی کہہ سکتا دس پرسن پندرہ پرسن بیس پرسن لیکن میں میں بلے شکین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دہشتگردی اور اس دیجٹل دہشتگردی کا ایک بہت کم حصہ ان ملکوں میں آیا اسی طرح نفرتیں پھیلائی گئیں اسی طرح mistrust پھیلائی گیا اسی طرح ان کی فوج پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اٹیک کیا گیا فیزیکلی بھی کیا گیا ذہن سازی ذہنوں کے ذریعے بھی کیا گیا کیا گیا یا نہیں کیا گیا وہ بڑے امیر ملک تھے یہاں سے لوگ وہاں نوکریاں کرنے جاتے تھے کیا بنا ان کا